دوستو پانچ بار کی چیمپئن چیننے کے خلاف پنجاب کی جیت سے ایپیل دو ہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں ہو گیا ہے بڑا بوال جہاں لکھناؤں اور پنجاب کو ملی ہے بڑی خوش خبری تو وہی سی ایس کے ممبئی حیدراباد اور دلی کو ہوا ہے بڑا نقصان تو کیا ہے پوری خبر آخرکار کیا کچھ ہو گیا ہے ایپیل دو ہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں بڑا بوال کونسی ٹیم ہو گئی ہے ایپیل دو ہزار چوبیس سے باہر اور کس ٹیم کو کتنے میچ جیتنے ہوں گے پلی آفز کے لیے کوالی فائی کرنے کے لیے سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو انتھ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ایپیل دو ہزار چوبیس کا ہر ایک میچ پانچ سو سے بھی کم ایم بی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو آج ایپیل دو ہزار چوبیس کا ایک اور میچ چین نئی اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ کھیلا گیا سب ہی کو امید تھی کہ اس میچ میں دونوں ٹیموں کے بیچ کڑی کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی اور یہی دیکھنے کو بھی ملا بتا دے کہ اس میچ میں پنجاب کی ٹیم نے ایک سو باسٹھ رنوں کا سکور ہی کھڑا کر پائی بتا دے کہ چین نئی کے لیے کپتان رتو راج گائکوار نے سب سے زیادہ باسٹھ رن کی پاری کھیلی اس کے علاوہ اجنگ کے رانے کے بلے سے انتیس رن نکلے باقی کے سب ہی بلے باز فلوپ رہے وہی پنجاب کی ٹیم کے لیے گیند بازی میں ہرپریت برار اور راہل چاہر نے سب سے زیادہ دو دو وکٹ لیے اس کے علاوہ ربادہ اور عرشدیب سنہ کو بھی ایک ایک وکٹ ملا جس کے بعد میں لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے اتری پنجاب کی شروعات تو اچھی نہیں ہوئی پاری کے چوتھے ہی اوور میں پربسیمرن سنہ تیرہ رن بنا کر چلتے بنے لیکن اس کے بعد میں ایک بار پھر سے پنجاب کی پاری کو سنبھالنے کی ذمہ داری بیرسٹو نے اٹھائی اور ان کا ساتھ رائیلی روسو نے دیا جی ہاں دوستو ان دونوں نے دوسرے وکٹ کے لیے 64 رن کی ایک مہتوپورن سانجھے داری بنائی جہاں بیرسٹو 46 رن بنا کر آؤٹ ہوئے وہی روسو نے 43 رن کی پاری کھیلی لیکن اس کے بعد سیم کرن اور ششانک سنگھ نے بہترین بلے بازی کی اور پنجاب کو اس میچ میں آسان سی جیت دلا دی وہی دوستو اب پنجاب کی اس جیت کے بعد میں آئی پیل کے پوائنٹس ٹیبل میں کافی بڑا اُلٹ فیر دیکھنے کو ملا ہے جہاں کئی ٹیموں کو فائدہ ہوا ہے تو وہی کچھ ٹیموں کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں پوائنٹس ٹیبل کا پورا سمی کرن دوستو پوائنٹس ٹیبل میں اس سمیں نمبر دس پر آر سی بی کی ٹیم برقرار ہے بتا دے کی آر سی بی کی ٹیم نے ابھی تک اس سیزن میں ٹوٹل دس میچ کھیل لیے ہے جہاں کھیلے دس میچ میں آر سی بی کو صرف تین میچ میں ہی جیت ملی ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کی آر سی بی کی شروعات تو اس سیزن کافی خراب ہوئی لیکن لاسٹ دو میچ جیت کر آر سی بی نے اپنی پلیون آف کی امیدوں کو زندہ رکھا ہے جہاں آر سی بی نے تین میچ جیت کر پوائنٹس ٹیبل میں ابھی تک چھے انکھ حاصل کر لیے ہیں اور اب اگر آر سی بی کو پلیون آف کے لیے کوالیفائی کرنے کی امید کو زندہ رکھنا ہے تو باقی کے بچے چاروں میچ میں جیت درج کرنی ہوگی وہی اس کے بعد نمبر نو کے ستھان پر آتی ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم بتا دے کی ممبئی نے ابھی تک اس سیزن میں اپنے دس میچ کھیلے ہیں جہاں کھیلے گئے دس میچوں میں ممبئی کو صرف تین میچ میں ہی جیت ملی ہے باقی کے سات میچ میں ممبئی کو ہار جھیلنی پڑی ہے اور اب ممبئی کے چار لیگ میچ بچے ہوئے ہیں ممبئی کا پردرشن اس سال کافی خراب دیکھنے کو ملا ہے لیکن اب وہ اپنے پردرشن میں صدھار کر پلی آف کے لیے کوالیفائی کرنا چاہیں گے بتا دے ممبئی کے پوائنٹس ٹیبل میں چھے انکھ ہے اور اب اگر ممبئی کو پلی آن آف کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو بچے ہوئے سارے میچ میں اچھے مارجن سے جیت درج کرنی ہوگی لیکن اب کہیں نہ کہیں ممبئی کا پلی آف کا راستہ دوسری ٹیموں پر بھی ڈیپینڈ کرے گا وہی نمبر آٹھ کے سثان پر آتی ہے شبھمن گل کی کپتانی والی گجرات ٹائٹنز کی ٹیم گجرات کی ٹیم جس پردرشن کے لیے جانی جاتی ہے کیونکہ پہلے دو سیزن میں گجرات کی ٹیم ٹاپ پر رہی تھی لیکن وہ فارم گجرات نے ابھی تک نہیں دکھایا ہے گجرات نے ابھی تک ٹوٹل دس میچ کھیلے ہیں جہاں گجرات کی ٹیم نے دس میں سے چار جیتے ہیں تو وہی چھے میں گجرات کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے گجرات کی ٹیم کے دس میچ میں صرف آٹھ انکھ ہے اور اب اگر گجرات کو پلے اون آف کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو گجرات کو چار کے چاروں میچ بہترین رن ریٹ کے ساتھ جتنے ہوں گے جس کے بعد نمبر ساتھ کے پوزیشن پر آ چکی ہے پنجاب کی ٹیم جہاں پنجاب کی ٹیم کا بھی پردرشن اتنا اچھا نہیں رہا ہے حالانکہ پنجاب نے کرکٹ تو اچھا کھیلا ہے لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا جہاں دوستو بتا دے کہ پنجاب نے کھیلے دس میچ میں صرف چار میچ جیتے ہیں اور چھے میں پنجاب کو بھی ہار ہی چھیلنی پڑی ہے جس کے وجہ سے پنجاب کی ٹیم کے بھی آٹھ ہی انکھ ہیں وہی پنجاب اب اپنے سارے میچ جیت کر کوالیفائی کرنا چاہے گی بتا دے کہ اگر اب پنجاب کو کوالیفائی کرنا ہے تو ان کو بچے ہوئے چار کے چاروں میچوں میں جیت درج کرنی ہوگی وہ بھی اچھی رن ریٹ کے ساتھ میں جس کے بعد میں نمبر چھے کے ستھان پر آتی ہے دلی کی ٹیم جہاں دلی کی اس ٹورنامنٹ میں شروعات کافی خراب ہوئی تھی لیکن پچھلے کچھ میچ میں دلی نے بہترین پردرشن کر کم بیک کیا ہے جس کے وجہ سے پلی اون اف کی ریس میں دلی بھی بنی ہوئی ہے بتا دے کہ دلی نے ابھی تک اس سیزن میں اپنے ٹوٹل اگیارہ میچ کھیل لیے ہیں کھیلے گئے اگیارہ میچوں میں سے دلی کو پانچ میں جیت ملی ہے تو وہی باقی کے چھے میچ میں دلی کو ہار جھیلنی پڑی ہے جس کے وجہ سے دلی کی ٹیم کے پوائنٹس ٹیبل میں بھی دس انکھ ہے اور اب اگر دلی کو پلی اون اف کیلئے کوالیفائی کرنا ہے تو دلی کو بچے ہوئے تین میچ میں سے تین میچ بہترین رن ریٹ کے ساتھ جتنے ہوں گے تو ایسے میں دلی کی ٹیم ابھی تک پلی اون اف کی ریس میں برقرار ہے جس کے بعد نمبر پانچ پر آتی ہے سنرائزرز ہیدراباد کی ٹیم ہیدراباد کی ٹیم نے ابھی تک اس ٹورنمنٹ میں فیرلیس کرکٹ کھیلا ہے اور اس کا ان کو فائدہ بھی ہوا ہے ہیدراباد نے شروعات اس ٹورنمنٹ کی کافی اچھی کی اور ان کے پردرشن سے لگا کہ ہیدراباد اس بار فائنل جتنے کی پربل دعویدار ہے لیکن انتیم دو کے دو میچ میں ہیدراباد کو ہار جھیلنی پڑی ہے بتا دے ہیدراباد نے ابھی تک اپنے نو میچ کھیل لی ہے کھیلے گئے نو میچ میں سے ہیدراباد کو پانچ میں جیت ملی ہے وہی چار میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے ہیدراباد کی ٹیم کے دس انکھ ہے اگر ہیدراباد کو پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو ہیدراباد کو بچے ہوئے پانچ میچ میں سے تین میچ جیتنے ہوں گے وہی نمبر چار کے ستان پر چین نئی سوپر کنگز کی ٹیم آتی ہے سی ایس کے کا بھی پردرشن اتنا کچھ خاص اس سیزن میں نہیں دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ سی ایس کے ہمیشہ ٹاپ ٹو میں رہتی ہے بتا دے سی ایس کے نے ابھی تک اپنے دس میچ کھیلے ہے جس میں سی ایس کے کو پانچ میں جیت ملی ہے وہی باقی کے پانچ میچ میں سی ایس کے کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے سی ایس کے کے دس انکھ ہو چکے ہیں اور اب اگر سی ایس کے کو پلے اون آف کے لیے کوالی فائی کرنا ہے تو سی ایس کے کو بچے ہوئے چار میچ میں سے کم سے کم تین میچ تو جتنے ہی ہوں گے تو ایسے میں سی ایس کے بھی ایک پربل دعویدار ہے مانی جا رہی ہے پلے آف کے لیے وہی نمبر تین کے پوزیشن پر آتی ہے لکھناؤ کی ٹیم لکھناؤ کی ٹیم سے اس ٹورنامنٹ میں کافی اچھا پردرشن دیکھنے کو ملا ہے جہاں لکھناؤ نے ابھی تک اس سیزن میں ٹوٹل دس میچ کھیل لیے ہے کھیلے گئے دس میچ میں سے چھہ میں لکھناؤ نے جیت درج کی ہے تو وہی باقی کے چار میچوں میں لکھناؤ کی ٹیم کو ہار کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے لکھناؤ کی ٹیم کے کھیلے گئے دس میچ میں بارہ انکھ ہو چکے ہیں وہی اب اگر لکھناؤ کی ٹیم کو پلے آفز کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو کم سے کم دو اور میچ تو جتنے ہوں گے تو ایسے میں لکھناؤ کی ٹیم پلے آن آف کی پربل دعوے دار مانی جا رہی ہے اس کے علاوہ نمبر دو کے ستھان پر ہے ککی آر کی ٹیم ککی آر کی ٹیم ابھی کافی اچھے پوزیشن میں بھی نظر آ رہی ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ ککی آر کی ٹیم نے اس سیزن میں ابھی تک اپنے نو میچ ہی کھیلے ہیں لیکن کھیلے گئے نو میچوں میں ککی آر نے بہترین پردرشن کیا اور چھے میچوں میں جیت درج کر لی وہ بھی بہترین رن ریٹ کے ساتھ میں اس کے علاوہ تین میچ میں ککی آر کو ہار بھی جھیلنی پڑی ہے جس کے وجہ سے ککی آر کی ٹیم کے انکھ تعلقہ میں بارہ انکھ ہے تو اب اگر ککی آر کو پلی اون آف کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو ککی آر کو بچے ہوئے پانچ میچ میں سے کم سے کم دو میچ جیتنے ہوں گے تو ایسے میں ککی آر کی ٹیم اس بار ٹاپ ٹو میں رہنے کی پربل دعویدار ہے وہی انکھ تعلقہ میں نمبر ون کے ستھان پر راجستھان روائلز کی ٹیم برکار ہے راجستھان کی ٹیم نے اس پورے سیزن میں سبھی ٹیموں کے اوپر ڈومینیٹ کیا ہے جیہاں دوستو راجستھان کی ٹیم ابھی تک صرف اور صرف ایک میچ ہی ہاری ہے بتا دے راجستھان نے ابھی تک اپنے نو میچ کھیلے ہیں جن میں سے راجستھان کو آٹھ میں تو جیت ملی ہے اور ایک میں ہار ملی ہے راجستھان کی ٹیم کے پوائنٹس ٹیبل میں سولہ انکھ ہو چکے ہیں اور اب راجستھان کی ٹیم نے پلی آف کے لیے لگ بھگ پوالیفائی کر ہی لیا ہے اور اس بار راجستھان کی ٹیم ٹاپ ٹو میں رہنے کی سب سے بڑی دعویدار ہے تو دوستو کچھ اس طرح کا ہے پوائنٹس ٹیبل کا پورا سمی کرن اگر دیکھا جائے تو ابھی تک ساری ٹیم پلی آف کی ریس میں بنی ہوئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی وہ چار ٹیم ہوں گی جو پلی آف کے لیے کوالیفائی کرے گی